اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کے ایکسل میں ہوم ٹیپ کیسے استعمال کرتے ہیں اور ایکسل میں ہوم ٹیپ کا استعمال کیا ہے ایکسل میں ہم ہوم ٹیپ سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایکسل کی شیٹ آپ نے اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہ ہے فار میٹ پینٹر کسی بھی سیل کو آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فار میٹ پینٹر سے تو کسی دوسرے سیل میں جا کر کلک کریں گے تو اس کا فار میٹ شو ہو جائے گا اسی کی رو اسی شیم میں شو ہوگی فار میٹ سب کا سب پہلے والا اس رو والا ہو جائے گا اس کے بعد ہے بولٹ بولٹ کے لیے سے آپ جانتے ہیں بولٹ کرنے کے لیے تیلی کرنے کے لیے انڈر انڈر لائن کرنے کے لیے ہوتا ہے یہاں سے آپ سٹیل چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ فونٹ کا سائز بڑھا سکتے ہیں یہ بیک گرونڈ کلر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ٹیکس کلر کے لیے ہوتا ہے یہاں سے آپ لیفٹ کر سکتے ہیں الائن کر سکتے ہیں سینٹر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لیفٹ اور رائٹ کر سکتے ہیں اور یہ مرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے دو کالموں کو دو یا دو سے زیادہ کالموں کو واپس میں مرچ کر سکتے ہیں ورپ ٹیکس دو ایک کالم کا ٹیکس دو ہی رو میں شو ہو جائے سپیس کم ہونے کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرڈ ٹیکس تو ورپ ٹیکس اس مقصد کے لیے یوز گیا جاتا ہے یہاں سے ہم جرنل میں جرنل میں ہم کالم کے سٹائل اس چیز کے مطلق بتاتے ہیں جرنل ٹیکس کے لیے ہوتا ہے نمبر کے لیے وان ٹو تری فور نمبر کے لیے ہوتا ہے کرنسی کے لیے کرنسی یوز ہوتی ہے اکانٹنگ کے لیے اکانٹنگ یوز ہوتی ہے شارٹ ٹائم ڈیٹ کے لیے لاؤگو ڈیٹ ٹائم کے لیے پرسنٹیج لگانے کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد کنڈیشنل فار میٹنگ میں ہم فار میٹنگ کر سکتے ہیں اس کو سیل کی گریٹر اور لیسر دین سیل کے کس چیز کے سیل کی قیمت اگر زیادہ ہوگی تو وہ اوپر جلا جائے گا ایٹومیٹک اگر کسی کی کم ہوگی تو اوپر لکھا ہوا نیچے آ جائے گا پٹوین ایکول ایکول ٹیکس کنٹینڈ ڈیٹ اسی طرح ہوتا ہے تو فار میٹ سیل میں یہاں سے آپ سیل کا فار میٹ کوئی بھی سیلٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ چاہتے ہیں ویسا تو سیل سٹائل میں سیل کے سٹائل ہیں کلر ہے بیک گرونڈ ہے بنے بنے ہیں یہ انہوں نے بنائے ہوئے سیل سٹائل ہیں کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں انسٹ کسی بھی کالم کے ساتھ انسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کالم تو سیلٹ کرنے کے بعد کالم انسٹ کر سکتے ہیں ڈیل اسی طرح ڈیل کرنے والا کالم کو آپ سیلٹ کر کے ڈیل کر سکتے ہیں فار میٹ سے ہم فار میٹ چینج کر سکتے ہیں کلیر اس کا ڈیٹا کلیر کر سکتے ہیں سام سے کسی بھی کالم کے نیچے سیلٹ کر کے اوپر والے کالم کو سام کر سکتے ہیں فیلٹر سوٹ کر سکتے ہیں کسٹمائز سوٹ ہوتا ہے اس کے بعد کسٹمائز سوٹ سے ہم اپنے ڈیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق سوٹ کر سکتے ہیں ہم جیسے جیسے چاہتے ہیں ہم اسی طرح سوٹ کر سکتے ہیں کالم سیلٹ کر کے اس کے بعد ہے فیلٹر فیلٹر سے ہم ڈیٹے کو فیلٹر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے بعد ہے فائنڈ یہاں سے ہم کسی بھی چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کا ٹیکسnae اس کی اموٹ لکھ کر فائنڈ کر سکتے ہیں ریپلیس ریپلیس کرنے کے لیے گو ٹو وہاں پر اس ٹیکس پر جانے کے لیے سپیشل گو ٹو سپیشل اس ٹیکس پر فارمولہ لگانے کے لیے کمنٹ لکھنے کے لیے کنڈیشنل فارمیٹنگ کے لیے یہاں سے ہم سلٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم ہم اس کو سیو کرنے کے لئے یہاں سے سلٹ کر سیو کر سکتے ہیں سیو ایز کر سکتے ہیں پرنٹ اس کا پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ پریویو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا پرنٹ پریویو کیا ہے یہاں سے پیج سیٹ اپ سے ہم اس کا پرنٹ پریویو کا زومنگ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جتنا چاہیں ہم اپنی مرضی کا مطابق کر سکتے ہیں نیکسٹ پیج کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم فائل کو لوگ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا سینڈ ہم کسی کو نیٹ پر فیکس پیج سکتے ہیں فائل کی فائل نیٹ پر پیج سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو نیٹ پر پیجنی کے لیے اپنی بلوگر پر پیجنی کے لیے پبلش کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کلوز کر دیتے ہیں اور یہ جو ٹیپ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سیو کا انڈو اور ری ڈو کے ہوتے ہیں یہاں اس کی مدد سے ہم یہ چیزیں لا کر کھڑی کر سکتے ہیں کسی کو بھی ای میل کے تو یہاں ای میل شو ہو جائے گا تو اس طرح دوستو ایکسل میں ہم ہوم ٹیپ سے یہ چیزیں یہ کام لے سکتے ہیں جو کہ روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو دوستو چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا دوست آپ کا خیر ہوا آپ کا بھائی